اسلام علیکم گائز رارحان تنولی مانشرا زارہ ٹور این این ٹکا اور اس وقت مظفرہ باد سے آپ کے ازاد کشمیر سے آپ کے ہیتمند میں حاضر یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے ویو یہ مظفرہ باد سکی ہے سامنے وہ پیچھے پیچھے پیسی ہوتل نظر آ رہا ہوگا یہ نیچے اس کا دریاں کی دیکھیں چیسے گم گیا آ رہا ہے پھر چکوے لگا گیا پھر واپس بہت زبردست ویو ہے یہاں سے یہ زبردست بہترین ویو ہے کشمیر کا سب سے اچھا اگر بیسٹ پوائنٹ ویو ہے وہ یہ ہے اور یہ کھائی نیچے دیکھ رہے ہیں یہاں سب سے چھلان گیا وہ سیدھے پانی میں ہوں گا بہت کشمیر میں صرف یہی ایک جگہ دیکھنے کی باقی جو آگے نیلی ویلی بغیرہ جاتا ہے وہ بکار ہے میرے حال سے وہ جو اس سے پھر ہمارا ناران لاکھ درجے بہتر ہیں کشمیر جانے کا باقی کوئی اتنا مجھے خاص مجھے تو پراپر لی یہ جگہ بس پوائنٹ اچھا لگتا ہے باقی جو نو آپ لوگ کراچی والے ہیں آپ لوگوں بھی شاید پساند آ رہے ہیں آج میرے ساتھ احسن بھائی ہیں کراچی سے آئے ہوئے تو ان کے ساتھ محسن بھائی بھی آئے ہوئے ساتھ میں اور ان کی فیملی دونوں کی تو یہ لوگ جو ہیں آج میرے ساتھ گھنے کے لیائے ہیں یہاں کشمیر میں تو یہ جگہ تو آپ جو لوگ بھی میرے ساتھ احسن بھائی ہیں وہ یہاں پر تصویر کہیں تو آپ لوگوں نے دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کشمیر میں آئے تو آپ سلامباد سے مری براستہ وکوالا پل اینڈ ڈس پیر سے سیدھا آپ گڑی میں بلا اور پھر 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 آگے پھر آگے کلکت پلتستان وہاں تک جا سکتے ہیں یہ روڈ بیشت ہے جہاں پھر بیچ میں نتھے گلی والے لیکن نتھے گلی والے جو نا وہ واپسی میں مری اور نتھے گلی واپسی میں بیٹھنے چاہیے بیشاہ تو یہ سب سے بہترین پرونٹ ہے آپ نے رکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جو نا یہاں پر آئیں اور نظر کریں بڑی زبدست چھڑی عوابی چل رہی ہے جو نکلی ترحالی قسم کی اور کراچی والے تو کراچی اندرون سے دیر ہے پنجاب میں بھی گرمی ہی ہیں کراچی والے میں زیادہ پھر پھر رہا ہوں کہ وہ کافی عرصہ مینے میں کراچی میں ملتا رہا ہے تو میرے دوست بھی وہاں بہت زیادہ ہیں برحال میں یہاں سے آپ اجازت چاہتا ہوں چلتے ہیں باپس آگے نیرمبیلی پھرین چلے ہیں وہاں کی بیگی لوٹ کرو مہت پاکستان زندہ بار